اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسعاد ذاکران السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 140 جس کے اندر انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس میں ادھار معاملہ کے حوالے سے ہدایت قرآنی کی بات ہوگی اور کل جو ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہو سبق نمبر 139 میں آخرت میں جواب دے ہی کا احساس عمل کے اصلاح کا ذریعہ ہے تو آئی عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں آئیہا اللذین آمنوا اذا تداینتم بدین إلى أجل مسمًا فاکتبوه وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ مومنو جب تم آپس میں کسی میاد معين کے لئے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور ذر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کیا کرو مثلا زمین جائدات کی تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے مقتصر تشریح یہ پورے قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے اس آیت میں ادھار معاملے کی حوالے سے مندرجزیل ہدایت دی گئی ہیں ادھار ہمیشہ یک طرفہ ہونا چاہیے یعنی جنس پوری دے دی جائے یا قیمت پوری ادا کر دی جائے نمبر ون ادھار معاملہ میادی ہونا چاہیے یعنی ایک تیہ شدہ مدت کے لیے ہو نمبر دو معاملہ کو زبط تحریر میں لائے جائے نمبر تین معاملے کی تحریری وہ کلم بندی کرائیں جس پر قرض کا بوجھ آ رہا ہے اگر وہ معذور ہے تو اس کی طرف سے ولی یہ کام سر انجام دے نمبر چار تحریر واضح ہو اس میں مبہم اسلوب اختیار نہ کیا جائے نمبر پانچ باہمی رضا مندی سے دو مسلمان مردوں کو معاملے پر گواہ بنا دیا جائے اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو خواتین کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت جب گواہی دینی پڑے تو مردوں کے سامنے ایک خاتون کی مدد کے لیے دوسری خاتون موجود ہو جب بھی نمبر چھے جب بھی باہم معاہدہ ہو گواہی کی یہ صورت قائم کرنی چاہیے جب بھی باہم معاہدہ ہو گواہی کی یہ صورت قائم کرنی چاہیے نمبر ساتھ گواہوں کو جب بھی طلب کیا جائے وہ ضرور حاضر ہوں نمبر آٹھ فوری لینڈین میں اگر معاملہ نہ لکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں نمبر نو لکھنے والا اور گواہ کسی فریق کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی کوئی فریق ان دونوں کو نقصان پہنچائے جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے فاسق ہونے کا ثبوت دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید نے کس طرح ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے اللہ پاک نے ہماری ہم سب کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اے عزیز طلبہ و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کے سبق میں ہم سبق نمبر 141 میں 141 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس میں رہن کے حوالے سے ہدایت اور گواہی چھپانے کی مضمت کے حوالے سے بات ہوگی تو انشاءاللہ اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورقمت اللہ وبرکاتہ